سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مہم معاملات پر خانون سازی کے لیے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور بلاخر حکومت انصداد منی لانڈرنگ انصداد دہشتگردی ترمیمی بل اور اسلام آباد مطروقہ وقف املاق سمیت آڈ بلز کسرت رائے سے منظور کرانے میں کامیاب ہو ہی گئی بلز کی منظوری کے بعد وزیر آزم عمران خان نے مشترکہ اجلاس سے اپنے خطاب میں بلز کی مخالفت پر اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اپوزیشن نے فیٹف خانون سازی کی آڑ میں ذاتی مفاد کو ترجیح دی اگر انہوں نے منی لانڈنگ نہیں کی تو پھر در کس بات کا ہے اپوزیشن رہنماؤں اور پاکستان کے مفادات میں تضاد ہے وزیر آزم نے مزید کیا کہا پہلے آپ یہ دیکھیں میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا جو میرے دل میں خدشہ تھا وہ کنفارم ہو گئے آج یہ فیٹف کے ہمارے گریے لسٹ سے نکلنا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے جو پاکستان کی بہتری ہے فکر نہیں ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے ان کا تو انٹرسٹ ہی اُلٹا ہے پاکستان سے اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا اور اس سے پہلے مشترکہ اجلاس میں انٹی منی لانڈرنگ بل پر اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد ہوئی تو اپوزیشن نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا شہباز شریف نے واک آؤٹ کے بعد گفتگو کی اور کہا کہ سپیکر اسطف خیسر نے ہماری ترامیم پر بحث ہی ہونے نہیں دی شہباز شریف کا کیا کہنا تھا یہ آپ دیکھیں جو بلز میں ترامیم پیش کی لیتے ہیں ان ترامیم کو اوپر دویٹ کرنے کی اجازت نہیں دی مجھے چیمن بلاول صاحب نے مجمور ہو کے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ سپیکر سے بات کریں ہمیں بات کرنے نہیں اسمبلی کی تمام جو پادمانی روایات ہیں ان کو انہوں نے آج رون دیا بلاول بھٹو نے حکومت پر ووٹنگ میں ایڈوائزر کو شامل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سے جمہوری تاریخ پر ایک بڑا حملہ قرار دیا بلاول کی گفتگو بھی سنیے ہے کہ انہوں نے آج ایڈوائزرز کو اپنا ہوت کی گتی میں شامل کیا مطلب ان کا نمبر کم تھا مگر انہوں نے ایڈوائزرز کو کانٹ کر کے اپنے نمبرز کو بھرایا اب اگر یہ نہیں تھا تو پھر ان کو ریکانٹ کرنے میں کیا اعتراف تھا کیا خوف تھا اسے پیدا انصداد دہشتگردی ترمیمی بل آج سینٹ سے مسترد ہو گیا تھا چیئرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل کی مخالفت میں ووٹ دیئے بل کے حق میں 31 جبکہ مخالفت میں 34 ووٹ آئے جس کے بعد بل کو کسرت رائے سے مسترد کر دیا گیا ترمیم بل کے حوالے سے حکومتی موقف ہے کہ یہ ترمیم پاکستان کو فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکالنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں جبکہ اپوزیشن ان ترمیم کو حکومتی سازش خرار دے رہی ہے اپوزیشن کا موقف بھی آپ کو بتاتے ہیں اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ حکومت فی ٹی ایف کی آڑ میں کالے قمنین بنا رہی ہے جو پاکستان کے شہریوں کے مفاد کے خلاف ہیں حکومت ان ترمیم کے تحت سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائے گی ان بلز میں منظور کی گئی ترمیم ہیں کیا ذرا ان کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں انصداد دہشتگردی ترمیمی بل دوہزار بیس کے مطابق تفتیشی افسر عدالت کی اجازت سے ساٹھ دن میں دہشتگردی میں رکوم کی فراہمی کا سراغ لگائے گا دہشتگردی کے لیے سرمایہ اور دیگر سہولیات کی فراہمی اور معونت کی چھانبین کمپیوٹر اور دیگر مواصلاتی ڈیوائسز ضبط کرنے کا اختیار بھی ہوگا بل کے مطابق عدالت ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل نہ ہونے پر مزید توسی دے سکے گی انٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کو دس سال تک قید اور دھائی کروڑ جرمانہ بھی ہو سکے گا جبکہ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کی املاق کو بھی ضبط کیا جا سکے گا اگر کسی قانونی فرم کا ڈریکٹر افسر یا ملازم بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ہوا تو اسے بھی دس سال تک قید ہوگی جبکہ مطروقہ وقف املاق بل کے مطابق اسلام آباد میں وقف املاق پر قائم مساجد امام بارگاہ مدارس اور دیگر ادارے وفاق کے کنٹرول میں آ جائیں گے ان مساجد امام بارگاہوں مدارس اور دیگر امارات سے حاصل ہونے والی رقم کا باقاعدہ سرکاری آڈٹ بھی ہوا کرے گا وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں مساجد امام بارگاہ کے لیے زمین وقف کرنے سے پہلے ریجسٹرٹ کرانا لازمی ہوگا وقف املاق پر قائم امارت کے منتظم منی لانڈرنگ میں ملوث اگر پائے گئے تو حکومت انتظام سمحال سکے گی اس قانون کی خلاف ورزی پر دھائی کروڑ اوپے جرمانہ جبکہ پانچ سال تک سزا بھی ہو سکے گی حکومت چیف کمیشنر کے ذریعے وقف املاق کے لیے منتظم اعلیٰ تائنات کرے گی جو کسی بھی خطاب خطبے یا لیکچر کو روکنے کی ہدایت سے کو ہدایت دے سکتا ہے اور منتظم اعلیٰ قومی خودمختاری ویدانیت اور نقصان پہنچانے والا کوئی بھی معاملہ روک سکے گا تو یہ ان بلز کی تفصیلات ہیں مہمانوں کا آپ سے تعریف کراتے ہیں افتخار احمد صاحب سینئر تذیعہ کار سینئر صافیہ مائے ساتھ موجود ہیں امران صاحب سینئر تذیعہ کار سینئر صافیہ مائے ساتھ موجود ہیں افتخار صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں آج جو اسیمبلی میں ہم نے مناظر دیکھے اوپوزیشن واک آؤٹ کر گئی ان کی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آسد کیسر نے ان کی ترامیم پر بحث ہی نہیں ہونے دی تو کیا بہتر نہیں ہوتا اپوزیشن اسیمبلی میں ہی رہتی وہاں جب موقع ملتا تب گفتگو کرتی اپنے تمام مطالبات کو وہاں پیش کرتی کیا بھر خیال ہے کہ سپیکر ان کو موقع دیتا نہیں خیال سپیکر ان کو موقع دیتا اسیمبلی میں سے وارک آٹ کرنا اپوزیشن کا حق ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ریسی کو بات پر نہیں ہوگی جو آپ کو بڑی عجیب سی رکھ رہی ہے اچھا نہیں تو افترخار صاحب موقع دیتے یا نہیں دیتے تو سپیکر کے دائرے ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اپوزیشن کو جو روئیہ تھا کیا وہ مناسب تھا آپ کی نظر میں آج بالکل اپوزیشن یہ سمجھتی ہے سمجھتی ہے کہ اس کے بات کرنے کا موقع پر صاحب یہ جو منی لوننگ بل کی بات کر رہے ہیں یہ منی لوننگ بل دیشت گردی کے حوالے سے ہے یہ منی لوننگ بل منی لوننگ کے حوالے سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں آپ اس پر اپنا تجزیہ دیں تو دونوں بل وہاں موجود تھے نہیں نہیں دونوں بل کیوں موجود تھے اور اب یہ جو اپوزیشن کو بات کر رہے ہیں یہ وہ پیسہ ہے جو منی لوننگ کا دیشت گردی کے لیے استعمال ہوگا اس پر انٹرنیشنل دباؤ ہے آپ پر اس پر آپ کابو ڈالیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں تو سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ پارلیمنٹ میں آج جو بل ہوا وہ کس حوالے سے منظور ہوئے ہیں اب یہ ولید اقبال صاحب سے سوال کر لیتے ہیں وہ اگر وضاحت کر سکیں کیونکہ حکومتی موقف تو وہی دے سکتے ہیں ولید اقبال صاحب یہ جو اتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں کون سا بل منظور ہوئے آپ اس کی وضاحت کر لیں دیکھیں جی مجھے ایک تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں آرہی تھی اب تھوڑی آنی شروع ہوئی ہے میں نہیں سن سکا انہوں نے کیا فرمایا تھا میں دوبارہ کہتا ہوں میں دوبارہ کہتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ جو آئی منی لوننگ کا بل پاس ہوا وہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے ہے کہ ایسا پیسہ جو دیشت گردی میں استعمال ہو جو منی لوننگ کے پیسہ اس میں استعمال ہو اس پہ پابندی کا مطالبہ تھا انٹرنیشنل اور ہم نے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے یہ قانون سازی کی جی والی صاحب سن لیا آپ جی یہ جو قانون سازی آج یہ کی گئی ہے اس میں تین جو نیمی بل جو تھے ان کا تعلق فیٹف سے تھا اور ان میں سے ایک اسلام آباد وقف املاک کا جو ہے وہ قانون تھا اس میں ترمیم تھی دوسرا تھا منی لانڈرنگ کی جو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے دوہزار دس کی اس میں ترمیم تھی اور تیسرا انٹی ٹیروریزم ایکٹ کی ترمیم کا بل تھا تو وہ تینوں بل جو تھے وہ منظور ہو گئے پہلے جب سب سے پہلے جس پہ گنتی بھی ہوئی تھی وہ اور جس میں ایک سو نوے اور دو سو کا پتہ لگا کہ وہ آپوزیشن کے ایک سو نوے افراد تھے اور گورنمنٹ کے دو سو راکین جو تھے اس پہ کھڑے ہوئے وہ اسلام آباد وقف ملاک کا قانون تھا اس سے واضح ہو گیا کہ تعداد یا عدد ہی اس میں کیا سیچویشن یا پوزیشن ہے اب تو یہ تینوں فیٹف کے قوانین تھے اور ان کا تعلق ان اہداف سے تھا جو فیٹف نے اپنی آخری میٹنگ میں یا آخری میٹنگ میں تو نہیں پہلے کہیں دیئے تھے ستائیس اہداف تھے اس میں سے جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان ستائیس میں سے تیرہ یا چودہ جو تھے وہ اہداف پورے انہوں نے سمجھے گئے تھے افیٹف کی طرف سے اور اتنے ہی یا تیرہ یا چودہ مجھے اب اگزیکٹ وہ نہیں کہ کیا معازنہ تھا لیکن اتنے جو نہیں ہوئے تھے اہداف یہ جو یہ آج جو قوانین منظور ہوئے ہیں ترامیمی بل اور اس کے علاوہ دیگر جو آج سے پہلے بھی کچھ اور ہوئے تھے ان میں بھی وہ ان آداف کو میٹ کرنے کا جو تھا سلسلہ تھا اور اس کی تفصیل پرائم منسٹر بھی بتا چکے ہیں مجموعی سیچوئیشن کی کہ ان آداف کو میٹ کرنا ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ اگر اس پہ گریے لسک سے نکل جانا اور وائٹ میں آ جانا اور اس کا آپوزٹ جو ہے بلیک میں چلے جانا تو بہت زیادہ اس کے سنگین نتائج ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر اور ایکسچینج ریٹ اور سب چیزوں پہ تھے تو یہ ان کی اہمیت معیشت کے اور ملک کی جو ہے وہ ادروائز مہنگائی کی سیچوئیشن اور بہت سی چیزوں پہ ان کے اثرات ہونے تھے لیکن یہ اپوزیشن کا اتجاج کرنا یا شور شرابہ کرنا یا جو بھی کچھ آج ہوا اہوان میں اور بلاخر جس میں پھر ایکسکیوز می واک آؤٹ ہو گیا وہ اس کے اس کی وجوہات کیا تھیں وہ تو وہی بہتر بیان کر سکیں کہ اپوزیشن ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کا حق ہے واک آؤٹس اور یہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں ہے کہ واک آؤٹ ہوا ہے وہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس میں میں جو پس منظر سمجھتا ہوں ضروری بیان کرنا وہ یہ ہے کہ یہ جو تینوں ترامیمی بل جو آج پیش ہوئے تھے جی ان میں دو ایسے تھے جو کہ پچیس اگست کو سینٹ میں پیش ہوئے تھے اور ان کے مطن یا اس پہ تو کوئی بیعث ہی نہیں اپوزیشن نے کی اپوزیشن نے تو اور ایک کیونکہ وہاں عددی اکثریت اپوزیشن کی خاصی زیادہ ہے اس وقت جو ہے گورنمنٹ اپوزیشن کا جو ہے توازن وہ سکسٹی فائیو اور تھرٹی فائیو ایسا کر کے ہے تو وہ تو اس پہ بیعث نہیں ہوئی وہ کچھ اور طرف چلا گیا معاملہ جب سینٹ میں وہ آئے پچیس اگست کو اور مسترد ہو گئے مسترد اس کے پیچھے کیا تھا اور وہ جو بیعث جو چلی وہاں پہ اور وہاں پہ بھی بڑی لے دے ہوئی اور نرائی جو گڑا ہوا وہ دو دن پہلے کی کوئی بات قائد ایوان جو سینٹ میں ہیں افضیغان صاحب کیونکہ آپ کی بات تا دوری رہ گئی تھی آپ اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے اس کی وجہ سے ہوئے ہو سیبراند خان صاحب کا میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ تاثر غلط ہے میں آگے آگے دیکھیں میری مجھے تھوڑا سا گنجائش نے میں بات مکمل کرلوں جی 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 اچھا وہ دو بلز کے پیچھے تو یہ تھا وہ مسترد ہو کے آئے یہاں واپس جوائنٹ سٹنگ میں آتے ہیں تیسرا بل جو تھا وہ آنٹی ٹیروریزم ایکٹ کی ترمیم تھی اور ایک پیراگراف کی ترمیم تھی جو کل سینٹ میں آئی آج صبح کمیٹی میں گئی کمیٹی میں ساری سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے کمیٹی میں منظور ہوئی اور چھے ایک سے سات اراکین تھے چھے ایک سے رحمان ملک صاحب وہ کمیٹی جو ہے داخلہ کی انٹیریئر کی اس کے وہ چیئرمن ہے اور فاروق نائک صاحب کے اختلاف کے بجائے باقی چھے اراکین نے اس سے اتفاق کیا اور اسے منظور کیا اور اس ہاؤس میں آئی تو اس کو مسترد کر دیا گیا تو یہ ایک طرح کی جو ہمیں کہتے ہیں بلڈوزنگ یا اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ہوئی یا کی یا کومی اسیمبلی میں سینٹ میں انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا تو یہاں پہ وہ اس کی ساری درستگی ہوگی یہ اس کا ایک پس منظر ہے اس کے مطن پہ ہے اور اس طرح کی چیزوں پہ تو زیادہ بات ہی کہیں نہیں ہوئی یہ پروسس ہی سارا جو تھا اس میں آپوزیشن مطلب میں تب اگر کوئی ہمتے الزام مجھا رہے ہیں پروسس ہی اتنا متنازع ہو گیا کہ جو آج منی لارننگ کا بل منظور ہوا میں دیتا ہوں جواب اس منی لارننگ کا تلق دیشت گردی کو فینانس کرنے والے اپراد لوگ گروہ کے ساتھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ٹھیک ہے چلیں افتقار صاحب عمران خان صاحب آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں جی عمران خان صاحب دیکھیں فیٹ اف ہم لوگوں نے ایک غلط کانسپٹ بنا لیا کہ فیٹ اف کا تعلق ڈائریکٹلی دیشت گردی کے ساتھ ہے یہ 1989 میں بنی تھی جب دیشت گردی کے خلاف کوئی اس قسم کی وار نہیں چل رہی تھی 1989 میں یہ ادارہ بنا تھا اس وقت 6-7 ملکوں کو یہ مسئلہ تھا کہ ان کے ملکوں کے علاوہ بھی پیسہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اپنے ملکوں سے الیگلی پیسہ جو نکلتا تھا اس کو روکنے کے لیے اور کرپشن کے پیسے کو جو لوگ ادھر ادھر کھپاتے تھے اور چھپاتے تھے اس میں اپنے بینیفٹ کے لیے ان چند ملکوں نے یہ فیصلہ کیا جس میں امریکہ تھا فرانس تھا برطانیہ تھا اس کے اندر آپ کا جپان تھا کچھ اور ملک اس میں شامل تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پیسہ نہیں جانے دیں گے باہر یہ ہمارا حق ہے دنیا اگر پیسہ لے کر آتی ہے غیر کارونی ہمارے ملکوں میں تو ٹھیک ہے جیسے یہاں سے لوگ پاناوہ میں لے جاتے ہیں برطانیہ میں لے جاتے ہیں سویڈزر لینڈ میں لے جاتے ہیں لیکن اگر ہمارے یہاں سے پیسہ لوگ نکالیں گے کرپشن کر کے تو وہ ہم نہیں چاہتے تو یہ اس قسم کی منیجمنٹ اس دور میں کر رہے تھے فیٹ اپ بڑا محدود سا ہوتا تھا فینانشل ایکشن ٹاکس فورس اس کا نام ہے اب ہوا کیا بعد میں جب دوزار ایک ہوا نا تو اس کے بعد اس کے اندر نئے قوانین بنے بارہ سو ستا سٹھ آیا پھر تیرہ سو تیتر آیا یہ مختلف قوانین یہاں پہ بنتے رہے اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں نمبر ایک ٹیرر فنانسنگ کہ ڈریکٹلی ٹیررسٹ کو فنانس کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے ٹیرر فنانسنگ بڑی امپورٹن چیز ہے دوسری چیز ہے منی لانڈرنگ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں لنک کرتی ہے ہر منی لانڈرنگ کرنے والا ٹیررزم کو فنانس نہیں کرتا ٹیرر کو فنانس نہیں کرتا ہر منی لانڈرنگ کرنے والا لیکن ہر ٹیرر فنانسنگ کے پیچھے منی لانڈرنگ ضرور ہوتی ہے اس کو آپ سمجھیں منی لانڈرنگ اگر پوری دنیا میں سو روپے کی ہوتی ہے تو اس میں سے دس روپے یا پندرہ روپے ٹیرر فنانسنگ پہ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ اس جڑ کو انہوں نے پکڑ نیا ہے کہ جب بھی کبھی پیسہ استعمال ہوتا ہے دہشتگردی کے لیے وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہوتا ہے لہٰذا آپ منی لانڈرنگ کو ہی روک دیں تو ٹیرر فنانسنگ آٹومیٹکلی رک جائے گی تو یہ منی لانڈرنگ ہے چاہے کوئی شریف آدمی کرے چاہے کوئی دو نمبر آدمی کرے چاہے کوئی سیاستدان کرے چاہے کوئی بیروکریٹ کرے چاہے کوئی جرنیل کرے جنرلسٹ کرے جو بھی منی لانڈرنگ کرے گا وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا کیونکہ اس کی منی لانڈرنگ کا پیسہ کہاں ٹیرر فنانسنگ میں استعمال ہو جائے اس کا کوئی کسی کو پتا نہیں ہے تو اس لیے ان دونوں لنکس کو دیکھتے ہوئے بیندل اقوامی داروں میں فیصلہ کیا کہ وہ قوانین بنیں گے ساری دنیا میں جو منی لانڈرنگ کو روکیں گے اور اس کے بعد ٹیرر فنانسنگ بھی رکنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ٹیرر فنانسنگ کرتے ہیں وہ اتنا کھل کے کرتے ہیں کہ سب کو پتا آگے کرتے ہیں جناب یہ آگیا پیسہ ایسا نہیں ہوتا اس پیسے کا کلو نہیں ملتا اس پیسے کا کئی ماں باپ پتا نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے تو وہ یہی پتا چلتا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے تو منی لانڈرنگ روک دو ٹیرر فنانسنگ روک جائے گی امران صاحب اس نمول کے پاکستان کو اگر گریل لس سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ان بلز کی منظوری ضروری تھی اس موقع پر یہ آپ سمجھتے ہیں نا پھر دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گریل لس سے نکلنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بلیک لس سے بچنا ضروری ہے آپ اگر گریل لس میں رہ بھی جاتے ہیں تو بڑی بات ہے وائٹ میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ بلیک میں چلے جاتے ہیں تو پھر خانہ ہی خراب ہے دوسرا اگر اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ آج یہ بل ٹھیک نہیں ہے اگر اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ یہ انٹی پاکستان بل ہے اگر اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک زیادتی کر رہے ہیں اس بل کو لاکر تو اپوزیشن کی آج تعداد بھی زیادہ تھی ان کی سٹرنٹ بھی زیادہ تھی وہ اپنے لوگوں کو کال کرتے ان کو جمع کرتے اور بل پاس نہ ہونے دیتے یہ انہوں نے جان بوجھ کر بل پاس کروایا اور باہر جا کے شور مچا رہے ہیں یہ تو زیادتی ہے نا اندر آپ لڑا کچھ نہیں کرتے ہیں جب گزشتہ باہر ایسا ہوا تھا تب بھی مولانا صاحب نے بڑا اس پر شکوا کیا تھا دونوں بڑی اپوزیشن کی جماعتوں سے امران صاحب واپس میں آپ کی طرف آتے ہیں کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رانوما ہے تو کامران صاحب یہ پہلے سے تیہ ہو گیا تھا کہ آج اپوزیشن کی کیا حکمت حملی رہے گی اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہے جو ہوا وہ اس وقت اچھانا کی ہوا ہے دیکھیں جو ہماری اپنی پارٹی کی حد تک تو معاملہ تیہ تھے کہ ہم نے ہر ممبر کی پریزنس کو انشور کیا تھا اور وہ سارے موجود بھی تھے اور اپنا کردار بھی ادار کر رہے تھے اب جن کے ممبر بھاگے ہوئے تھے یا نہیں آئے تھے ان کو بتانا ہے کہ ان کے دس ممبر اگر آ جاتے تو یہ آج ریزرٹ مختلف ہوتا تو ظاہر ہے ان کے ممبر نہیں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو پارٹی کی کنائمس تھی یا اٹلیس ان ممبروں کی کنائمس تھی تو کچھ نہ کچھ ایسی بات تھی جس میں جونا وہ ایک راستہ بھی دیا گیا اور بعد میں شور بھی مچایا گیا ان فیکٹ یہ جو لیجسلیشن ہوا کرتی ہے کسی ملک میں بھی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ جونا اس ملک میں ایسا ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ ہم جونا دوسروں کے لیے لیجسلیشن کر رہے ہیں اور یہ پریشر پر لیجسلیشن کرتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ساتھ چیز بلڈوز کر دیتے ہیں اور بلڈوز کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ سپیکر کا کردار کیا ہونا چاہیے اور سپیکر کو کس طرح سے وہ معاملات کو لے کے چلنا چلیے چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پریشر تھا کہ اس کو جونا ہم فیس نہیں کر پا رہے تھے ہم کو کسی نہ کسی طرح سے جونا اس معاملے سے جونا چونکہ عالمی معاملات عالمی اداروں کا دباؤ تھا اس میں سے نکلنا تھا تو اس کی گریوٹی کو کم کیا جا سکتا تھا اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس پرپوز بھی ہوئی تھی نیشنل اسیمبلی میں پیش بھی ہوئی تھی جی ایو آئی کی طرف سے تین چار امینڈمنٹ تھی اس میں جوڈشری کا کچھ کردار جو ہے وہ بڑھانا تھا تاکہ اس کی گریوٹی جو ہے وہ اس طرح سے کم ہو جائے کہ آپ کے اپنے شہریوں کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رہ سکے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی ڈکٹیشن لیتے ہیں آپ اپنے شہریوں کی عزت نفس بھی محفوظ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس بات پر بھی تیار نہیں ہے کہ ان کو جو نہ کم از کم جو نہ کسی کوٹ کی انٹرونشن کسی مجسٹریل انٹرونشن کے اوپر گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو جنا ایک پونی سفسر کی ہاتھ میں آپ دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو جب مرضی گرفتار کر لیا یہ ترامیم نہ ہونے پر جب آپ کی پارٹی کا سٹانس بلکل کلیر ہے تو آپ کے ساتھ جو آپ کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پھر ان کا سٹانس کلیر کیوں نہیں ہوتا پہلے بھی انہوں نے بلز کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دے دیا تھا مولانا صاحب نے شکوا کیا تھا میڈیا میں آ کر بلکل سب کے سامنے انہوں نے شکوا کیا تھا شکوا کیا تھا وہ امنڈمنٹ بنا کے امنڈمنٹ پرپوس کی گئی تھی امنڈمنٹ پرپوس کر کے ان کو بھیجوائی گئی تھی پھر ان کی اپنا نون کی طرف سے محسن رانجا صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے وہ میں نے ان کو پھر باقاعدہ لکھ کے ان کو وڈسیپ کیا پھر اس کے بعد ان کا وڈسیپ جواب آنا بند ہو گیا تو اس کے بعد ہی پھر جو نا نیشنل اسمبلی میں یہ معاملہ ہو رہا تھا تو پھر اس کے بعد ہی مولانا صاحب ناراضی انہوں نے شروع کی کہ یہ کیا ہے کہ میں تب ایک بات کر رہے ہیں اور وہ جائز مطالبات کے حالے ہیں اب آج مولانا صاحب کا کیا رات ملکہ صاحب مولانا صاحب چتران میں میری بات نہیں ہو شکی دیکھیں یہ جو عام شہری ہے اور اس کی عزت نفس کی بات ہو رہی ہے میں ایک چیز ارت کر دوں کہ پاکستان کا غریب آدمی اتنی سی منی لانڈرنگ کر سکتا ہے کہ اپنی ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری جیب میں ڈال لے گا غریب آدمی کی عام آدمی کی منی لانڈرنگ اتنی سی ہے پاکستان میں یہ خواست کے لیے قانون ہے یہ قانون طاقتور لوگوں کے لیے ہے بڑے بڑے جائنٹس کے لیے جو پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جاتے ہیں یہ ان کے لیے قانون ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہے عام آدمی کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اس میں ہر وہ آدمی پریشان ہوگا جو پیسہ باہر لے جانا چاہتا ہے جو لے جانا ہی نہیں چاہتا ہے وہ کیوں پریشان ہوگا لیکن جو لیگل طریقے سے لے کر جا رہا ہے وہ کیوں پریشان ہوگا جو لے کر نہیں جانا چاہ رہا وہ کیوں پریشان ہوگا بھائی جو لے کر جانا چاہ رہا دیکھیں قتل کی سزا موت ہے اگر اس کے اوپر کوئی شور مچائے گا تو وہ ہی مچائے گا جس نے قتل کرنا ہے ریپ کی سزا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو نامرد کر دیں گے تو اس پہ اگر کوئی شور مچائے گا تو وہ ہی مچائے گا جس نے ریپ کرنے کا پلان کیا ہوگا یہ بڑا بڑا کلیر ہے بڑا کلیر ہے یہ کہ جو جو بندہ جس سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس نے وہ کام کرنے کا پلان کیا ہوا ہے جب ان کا ساتھ دینے کا پلان تو افتغار صاحب عمران خان صاحب کا ہی موقع پاپ نے سنا اور جو ہمارے وزیراعظم انہی کے ہمنام ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس نے منی لوننگ کی نہیں ہو پھر اس کو ڈر کیسا ہے تو پھر اپوزیشن کیوں ترامیم پیش کر رہی تھی کیوں ڈر رہی تھی اس قانون کو پاس کرواتے ہو میں دوبارہ وہ بات کروں گا جس منی لوننگ کی بات عمران خان پرائم سر پاکستان کر رہے ہیں اور جس کا الزام وہ آصف زرداری نواز شریف پر دینا چاہتے ہیں وہ اور ہے اور یہ جو قانون ہے یہ ہے جس جردی کے لیے جو پیسے استعمال کے جاتے ہیں اگر ان کا پتہ چل جائے اگر اس منی لوننگ کا پتہ چل جائے تو وہ ہے اور اگر آپ یہ افتیار دے دیتے ہیں ایک آدمی کو کہ وہ میری ٹیلی فون ٹیپ کر سکتا ہے میری سرولینس کر سکتا ہے تو وہ پھر اپنے دشمنوں کی بھی سرولینس کر سکتا ہے اپنے مخالفین کی بھی کر سکتا ہے کہ وہ کوئی پیرامیٹرز تیار نہیں ہیں کہ جو اختیارہ بھی کسی افسر کو دے رہے ہیں اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں کو بل دیسائیڈڈ کہ یہ جو آدمی منی لانڈرنگ کا جس پر ارزام لگ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرتا بھی یہ نہیں کرتا اس نے اس کے پیرامیٹرز تیار نہیں کریں گے تو جس سے کس افسر کو اپنے اختیارات دی ہوئے ہیں جس کو چاہے وہ بلالے ایک سرولینس میں بلالے ایک سرولینس میں بلالے جس کو چاہے دلیل کرے کھانے میں بلالے یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سوچنا چاہیے جذبات ہی ہونے کی بات نہیں ہے کوئی آدمی پاکستان دشمن نہیں اور جو لوگ سمجھ چاہے دوسرے دو پاکستان دشمن ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنے اپنے سوچ کے سر نو بھار کریں پوائنٹ آپ کا آگیا ہے افتغار صاحب ایک بریک کے بعد مزید بھی گفتگو کرتے ہیں وزیراعظم نے آج موٹرو بے واقعے سے مطالق بھی اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلا سے خطاب میں گفتگو کی وہ کیا گفتگو تھی اس پر مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج جب وزیراعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو اس خطاب میں انہوں نے موٹرو بے واقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کی لوگ تھام کے لیے ایسی سزا ہونی چاہیے کہ مجرم کو نتائج کا خوف ہو کیا انہوں نے کہا ذرا یہ سنیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے ہم تین ٹیر اس کے اوپر کام کریں نمبر وان تو پولیسنگ ریجلیسنگ اور ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو خوف زدہ ہوں لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا کریں گے تو اس کے کونسکونسز ہیں تو ایک طرف عمران خان پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے جانب سی سی او پی پیو لاہور سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کے موٹر و اجتماعی زیادتی پر بلائے گا اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی جگہ ڈی آئی جی شہزادہ سلطان کو وہاں پر بھیج دیا سینٹ کمیٹی میں سی سی پیو کی ادم موجود کی پیشی پر ارکان بھی خاصے برم ہوئے اور اب تلبی کا باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے تو ولید اقبال صاحب وزیراعظم پولیسنگ کی بات کر رہے ہیں پولیس کو ڈی پولیٹسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں پولیس میں اصلاحات اس میں اصلاحات لانے کی باتیں کر رہے ہیں دوسری جانب سی سی پیو کو بھی بڑے آؤٹ آف دو وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں آئی جی کو بھی انہوں نے کہا کہ سی سی پیو کو مکمل سپورٹ کیا جائے یہ کس طرح کا رویہ ہے تو متضاد ایک تضاد دکھائی دے رہا ہے رویہوں میں سب سے پہلے تو میں اس پہ قبل بلکل چند جملوں میں جو پچھلا موضوع آپ ڈسکس کر رہے تھے فیٹف کا اور منی لانڈرنگ کے حالے سے خاص کر جی 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 اس پہ تھوڑی سی رواشنی ڈالنا چاہ رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے جو مہمان ہیں عمران خان صاحب انہوں نے جو کہا بلکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور تھوڑا سا بات کو آگے بھی بڑھانا چاہتا ہوں ایک جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو گریلیسٹ سے نکالنے کا تو ایک پہلو ہے دوسرا پہلو ہے کہ بلیک سے بچایا جائے اور وہ بلکل درست انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسی کوئی خدا نہ خاصتہ چیز ہو تو اس میں بہت زیادہ وہی تو اصل ایشو ہے جس پہ پرائم منسٹر بھی آج اپنے فلور پہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایسی پھر نتائج اس سے برامد ہو سکتے ہیں جس میں آپ کی بلیک لسٹنگ کے بعد آپ کے اوپر سینکشنز یا اقتصادی پابندیاں اور بلکل آئیسولیشن اور کوئی فینانچل انسٹوشن آپ سے نہیں ڈیل کرتی آپ پیسے ملک سے باہر بھیجنے اندر لانے وہ سارا مسئلہ آ جاتا ہے فورن ایکسچینج کے حوالے سے اور مہنگائی اور بہت سی اور چیزیں ہیں سو یہ انہوں نے بلکل درست کہا کہ گریے سے نکلنا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن بلیک سے بچنا بھی جو ہے بلیک لسٹ سے اور بہت بہت انتہائی پاکستان کے معاشی اور ادروائز بھی ہر لحاظ کو کیونکہ اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کی بار میں جو تھوڑا سا مزید تفصیل دینا چاہ رہا تھا عمران صاحب نے تو ایک اس کا پہلو بتایا ٹیرر فینینسنگ منی لانڈرنگ پہ مجھے یہ اگزیکٹ عداد و شمار تم معلوم نہیں کہ کس طرح یہ آپس میں تقسیم ہوتا ہے لیکن تین چیزیں جو ہیں منی لانڈرنگ کے جو ہوتی ہیں اسے منسلک ہوتی ہیں ان میں سے ایک ٹیرر فینینسنگ ہے دوسری کرپٹ پریکٹسز ہیں اور تیسرا ڈرگ منی ہے اور بائی دوئے اکثر یہ تینوں چیزیں آپس میں بھی لنکٹ ہوتی ہیں بہت چم کیسوں میں نہیں بھی ہوتی ہوں گے لیکن ڈرگ منی ٹیرر فینینسنگ اور کرپٹ پریکٹسز کا آپس میں بھی ایک گہرا تعلق ہوتا ہے سو یہ محض ظاہر ہے اس میں ٹیرر ٹیررزم اور وار اگینس ٹیرر وہ سارا کچھ تو چالی رہا ہے گلوبل وار اگینس ٹیرر لیکن جو اس کے دیگر پہلو ہیں وہ بھی اس سے برائے راست یا بلواستہ طور پر مسئلک ہو جاتی ہیں سوال میں نے کہتا اگر اس پر آپ کچھ کمنٹ کرنے چاہیں پھر باقی میمانوں سے اس پر میں ان کو پرکٹ کریں اب میں صرف پولیسنگ کی طرف آ جاتا ہوں دیکھیں سی سی پیو صاحب نے جو بیان دیا سرکار میں کسی نے اس بیان کی نہ تائید کی ہے نہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نہ اس کو سپورٹ کیا ہے اگر وہ قائمہ کمیٹی میں نہیں آئے اور غالباً وہ اس قائمہ کمیٹی میں نہیں آئے جس کے رحمان ملک صاحب جو ہیں صدارت کرتے ہیں چیرمن ہیں تو ملک صاحب تو مشہور ہیں کہ جب کوئی نہیں آتا تو وہ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر عملداری ہوتی ہے تو وہ بھی یقینی بنایا جائے گا ایسا کوئی اس میں نہیں ہے اور پولیسنگ اور انویسٹیگیشن اور اس کے مضبوط کرنا وٹنیسز کو پروٹیکشن دینا سروائیورز کو وکٹمز کو پروٹیکشن دینا اور ان کی مدد کرنا ساری چیز پرائم منسٹر نے آج بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس اور منٹرنگ کرنا سیکشل کرائیمز کے افینڈرز کو اس بیان کے بعد بھی وزیر آزم نے آؤٹ اوف دی بیج آ کے انہیں سپورٹ کیا ہے ابھی تک وہ اپنے عودے پر برقرار ہیں صرف شو کاؤز انہیں جاری کیا گیا اس کا بھی جواب ایک ہفتہ مولت ان کو دی گئی کہ وہ اس کا جواب دے ولی صاحب کی طرف میں آتا ہوں عمران خان صاحب یہ کہیں روئیوں میں آپ کو تضاد نہیں نکھائی دے رہا وزیر آزم بات کچھ اور کر رہے ہیں لیکن دو سال میں کہیں کوئی صلاحات نہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں میں سی سی پیو کا آپ کو سر دو مینٹ در آئی آپ دیکھ لیں کہ آپ سی سی پیو کے یہ سی سی پیو اتنا ڈسکس کیوں ہو رہا ہے نمبر ایک تو اس کا سٹیٹمنٹ بہت خالت تھا اس کو جتنا کنڈم کیا جائے میں نے خود بھی کیا سب نے کیا بلکہ میں نے تو نیکسٹ لیول پہ جا کے کیا اور بہت سے میں نے استعمال کیا اس کے بارے میں لیکن اتنے سخت لفظ بولنے کے باوجود یعنی میں نے شاید جتنے سخت لفظ بولے اس سی سی پیو کے بارے میں ایک دو ٹی وی چینلز کو بیپ چلانی پڑ گئی میں اتنا سخت بولا ہوں لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یعنی میرے سے زیادہ برا تو سی سی پیو کے بارے میں کوئی نہیں بولا نا شاہباشیف صاحب بھی نہیں بولے اپوزیشن بھی نہیں بولی سب سے برا میں بولا ہوں اب میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں پی ایم ایل این کی نا پولیس کے اوپر بڑی زبردست گرپ ہے اور بیرو کریسی میں بڑی اچھی گرپ ہے میں یہاں پر ایک ایسے ہوم سیکٹری کو بھی جانتا ہوں کیا نام تھا اس کا علی مرتضہ وہ نواز شریف کو جیل میں ملنے گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میاں صاحب کوئی خدمت ہوئی تو آپ نے حکم کرنا ہے میں آپ کا بندہ ہوں میں یہاں لگا ہوں اس نے نواز شریف کے بچوں کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ آپ کے والد صاحب میرے پاس ہیں آپ نے فکر نہیں کرنی میں آپ کا خادم ہوں یہاں پر موجود ہوں تو وہ ہوم سیکٹری لیول کا بندہ جو ہے وہ کس قسم کی خدمات سر انجاب دے رہا تھا یہاں پہ لاہور میں جو بھی سی سی پیو آیا اس نے مسلمی کو سلام پیج کیا یہ جو آپ نے واقعہ بتایا یہ آئی جی پولیس اور پولیس کے دیگر آفیشلز کے ایم میں نہیں آیا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہیں نہیں یہ ہوم سیکٹری تھا وہ تو آئی جی کے انڈر تو نہیں آتا ہوم سیکٹری تھا عمران خان نے اس کو اسی لیے اٹھایا تھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکچولی جو یہ میں نے ابھی جو معاملہ آپ کو بتا رہا ہوں سی سی پیو کا یہ پہلا سی سی پیو لاہور میں آیا جس نے مسلم لیگ نون کو آنے کے بعد سلوٹ نہیں کیا زیادہ تر آفیسر جو آئے لاہور میں لگے سی سی پیو وہ نون لیگ سے اچھے تعلقات والے تھے وہ مارجن نکالتے تھے یعنی شباہ شریف صاحب نے گرفتاری سے آوائیڈ کرنا تھا پولیس نے دو گھنٹے لیٹ کیا پولیس جان بوجھ کے نیپ کو تنگ کر دی رہی اور شباہ شریف صاحب کو بتایا انہوں نے کہ ہم آ رہے ہیں آپ نکل جائیں اور شباہ شریف کو بچایا مریم نواز والے ایشو کے اوپر پولیس کے اوپر انگلیاں اٹھیں کہ پولیس کو اگر پتا تھا تو یہ سارا مس مینج کیوں ہو گیا تو اور بہت سارے ایشوز ہیں یہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے تھے لاہور میں جو بھی پولیس والے سینئر عودوں کے اوپر آگے لگتے تھے ان کو لگتا ہے کہ ہم نے نوکری کرنی ہے کل کو ان کے ساتھ اب ہوا یہ پہلی مرتبہ کہ ایک سی سی پیو لاہور میں ایسا آیا جس کی نوکری کا ڈیڑھ سال باقی ہے کوئی اتنا اچھا اس کا پیچھے کریئر بھی نہیں ہے وہ گیرنٹی دے کر آیا ہے اس بات اور یہ پہلا سی سی پیو ہے جس نے آگے نون لیگ کو سلوٹ نہیں کیا نون لیگ کو اس بات کا شک پڑ گیا ہے کہ یہ ہمیں مارے گا ڈنڈے جیسے ہم لوگوں کو ڈنڈے پڑھواتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈنڈے پڑھواتے تھے پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کرواتے تھے ان کے سر پڑھواتے تھے یہ پہلا ایسا بندہ ہے جس نے آگے ہمیں سلوٹ نہیں کیا اور ہم سے کوئی سلام دعا نہیں کی اس کا مطلب ہے یہ اس ایجنڈے کے تحت آگیا ہے جس ایجنڈے کے تحت بندے کو نہیں آنا چاہیے تھا اب یہ سی سی پیو ہے جو نون لیگ کے لیے خطرناک ہے کہ اس نے آگے اپنی وفاداری کا یقین نہیں دلایا نون لیگ کو یہ پہلا آدمی ان کے خلاف آگیا ہے کیا اس سی سی پیو کو ان سی سی پیو صاحب کو کیا اسی مقصد کے لیے لائے گیا ہے پھر نون لیگ کے خلاف ان کو استعمال کیا ہے ایسا کہ امران صاحب میں آپ کے رفضہ واپس آتا ہوں افتخار صاحب سے اس پر کمنٹ لے لیتے ہیں یہ اوالک بات ہے یہ پتا چلے گا اسی مقصد کے لیے حکومت سی سی پیو صاحب کو لائی ہے جو امران خان صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے مراسم نہیں رہے ماضی میں میں امران خان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتا لیکن افتخار صاحب اپنی رائے آپ کی رائے بھی تو بڑی قابل اعترام ہے ماری لئے اگر آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہیے میری وہی رائے ہے جو امران خان کی رائے ہے اچھا چلیں کامران مرتضی صاحب کی طرف رکھ کرنے کامران صاحب آپ کی بھی یہی رائے یا آپ کچھ مختلف سوچ رہے ہیں کہ ظاہرے پنجاب کی پولس کو اصلاحات کرنی تھی وہ تو حکومت اب تک کرنی سکی ہے اپوزیشن کو بھی قابو کرنا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کی نظر اگر یہ رائے بن رہی ہے اگر یہ رائے بن رہی ہے کہ ایک سی سی پیو کو اس لیے لائے گیا کہ وہ ایک پارٹی کے لیے وہ لوہے کے چنے ثابت ہوگا سخت اس کے لیے جو نا ان کے لیے کچھ سختی وہ کرے گا تو یہ بزاتے خود جو نا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ شرم کا شاید مقام بن جاتا ہے کسی پارٹی کے لیے تو کسی نہ سی سی پیو کو لایا جاتا ہے نہ لے جایا جاتا ہے نہ کسی اور جماعت کا وہ ہوتا ہے تو جو اس کے فرائض ہیں اس کو وہ ادا کرنے چاہیے کسی کیلئے اچھا کسی پارٹی کیلئے کسی سیاسی پارٹی کیلئے کسی کو اچھا یا برا نہیں ہونا چاہیے سپیشلی جو ہمارے جو ملازم ہیں حکومت کی سرکار کے یا پبلک کے ملازم ہیں ان کو اس طرح سے نہ ان کے بارے میں سوچا بھی شاید نہیں جانا چاہیے اور اگر یہ اس کو نہ اٹانے کی وجہ بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا جو نہ اس طرح کا اس طرح کا بیان دینے کے باوجود بھی جو وزیراعظم صاحب اس کے اوپر جو نہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کسی کے لیے سخت ثابت ہوں گے اور وہ ان کے اپوننٹ کے لیے سخت ثابت ہوں گے اور جب اس نیت کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جائے گا اتنے متنازع بیان کے بعد بھی ابتدت کے سی سی پیو کو نہ ہٹائے جانا بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ظاہر ہیں ان سوالات کے جوابات بھی ہیتے رہیں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں دے آئیں گے تو کچھ سیاسی معاملات پر بات کریں گے اے پی سی کی تیاری اپوزیشن کر رہی ہے اور اسلام آباد ہائی پورٹ کا میاں نواز شریف کو اگلی سماعت پر پیش کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو یہ حکم بھی زاری کر دیا گیا ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تین روز بعد آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی جانب سے ہونے جا رہی ہے جس کی بھرپور طریقے سے اپوزیشن جماعتیں تیاریاں بھی کر رہی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری یہ بازے طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اس اپوزیشن کی تحریک کا کھل کر اور مکمل طور پر ساتھ دیں گے افتقار صاحب اب بیس تاریخ کو یہ اے پی سی ہونے جاری ہے ظاہر ہے حکومت کے خلاف یہ ان کا ایجنڈا تیہ ہونا ہے شہباز صریف صاحب اپنی جگہ پر بزرد تھے کہ اس حکومت کو اپنی بوچ سے گرنے دیا جائے اس کو اپنی کارکردیگی کے نتیجے میں گرنے دیا جائے لیکن مولانا فضل احمان بلاول بھٹو زرداری فوراں یہ حکومت گرانے چاہتے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو بیس کے بعد کیا صورتحال بنے گی مجھے بات پوری مکمل کر لینے دیں گے تو پھر میں سے بات کروں گا اور اگر آپ بلاو کسی اور کو ٹائنگ دینا چاہتے ہیں تو پہرے ہم کو دے دیں پھر میں سے بات کریں گے سر آپ مکمل آپ بات کریں پورا یہ سوال بڑا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو اپوزیشن فارتیز ہیں وہ دو خاندانوں کے ہاتھوں میں اس کا یہ ارمال بنی گی اب ان دونوں خاندانوں کے خلاف جو مقدمات نیپ چلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں دو سال سے نیپ مقدمات چلا رہی ہے اور اس کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل جب بھی کوئی وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان پر اور مقدمات بنا دی جاتے ہیں اور گواہ پیش کر دی جاتے ہیں اور اپنا شہدال اکبر صابق اور پیس کامپنس کر دیتے ہیں اس ساری صورتحال میں شباز شریف کروائیہ یہ ہے کہ وہ غالباً چاہتے ہی ہیں کہ ان کی بھی کسی طاقتور گروہ کے ساتھ جو بات چل رہی ہے وہ کسی انجام کو پہنچ جائے تو پنجاب کے اندر تبدیلی کا عمل مکمل کرنا ہے جبکہ بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ تو ان سے کوئی لے نہیں سکتا کیونکہ سندھ کو چھیننے کے لیے پچھلے دن جو کوششیں کی گئیں جس میں سر تک بات کی گئی کہ وہاں پہ گورنر راج آ رہا ہے گورنر راج رکھا دیا جائے گا اور اب وہاں پہ پاکستان کے اہم جو سران ہیں ان کو مختلف قسم کے شعبے ان کے حوالے کر دی گئے ہیں شہر کو تقسیم کر دے دی گئے ہیں لیکن سندھ ان سے نہیں چھینا جا بلکل اس ساری خیل سے آؤٹ ہیں اور اس سارے سرسن سے باہر بیٹھے ہیں تو وہ بڑے آنیدی فیل کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ان اسیمیڈیوں سے فارق ہو جانا چاہیے ایرزائین دے جانے چاہیے تاکہ ایک نئے ایریکشن کا راستہ کھل جائے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو میاں نواز شیف لندن میں بیٹھ کے سلتے ہیں کیونکہ میاں نواز شیف کو جو کہا گیا کہ ہم اگر وفاق میں تبدیلی لے آئیں اور ہم اپنے اگر ووٹ اکٹھے کر لیں جس میں سب دوستوں کا نام تھا لیا ہے انہوں نے تو میاں نواز کا یہ کہنا تھا کہ اٹھاسی عراقین اسیمبلی کے ساتھ یہ پارلیمنٹ نہیں چل پائے گی سو اُگہ مطالبہ بھی یہ ہے کہ الیکشن لے کر آئے گا سو نواز شریف اور بلاور اور ورانا فضر امان ایک طرف ہیں اور جبکہ پنجاب میں جو میں اپنا شہباز شریف ہیں ان کا موقف ہوا یہ ہے ایسی ساری صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ اے پی سی کے کوئی جو نتائی ہیں وہ اتنے مضبط ہوں گئی ہیں یہ ممکن مجھے نظر نہیں آتا اب جس سے کوئی دوست کو بات کرنی ہوں صحیح چلیں میاں صاحب کی واپسی سے مطالب میں آپ سے سوال کروں گا ذرا پہلے کامران صاحب کا اس پر ٹیک لیں کامران صاحب اب افتخار صاحب کا جو تجزیہ ہے تو بڑا واضح ہے اور شہباز شریف خود بھی کراچی میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں زرداری صاحب اور بلاول پٹو زرداری سے ملاقات میں کہ وہ حکومت کو فوری طور پر گرانے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن مولانا صاحب کو تو بہت جلدی ہے ایک سال پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ناکام ہو گئے پھر کوشش کرنے جا رہے ہیں جب تک یہ دونوں جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی کوشش کیسے کامیاب ہوگی آپ کی دیکھئے ایک تحریک ہے تحریک میں تو کوشش ہوتی ہے اس میں کبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں مگر جس طرح سے پہلے ایک مسئلہ پیش آیا ہمیں اپنی اس تحریک کے دوران اب آج کا جو واقعہ ہے اور جس طرح سے بڑی پارٹیوں کے کچھ میمبر نہیں آئے ہیں تو مجھے ذاتی طور میں پارٹی کے لیول پہ بات نہیں کر رہا مگر مجھے ذاتی طور پہ پھر مسائل نظر آتے ہیں اور ایک تو آل پارٹیز کانفرنس کل ہے پاکستان بار کانسل نے بلوائی ہوئی ہے جس میں تقریباً ساری پارٹیاں آ رہی ہیں پھر اپنا براول صاحب بھی آئیں گے شاید شاہباز بھی آ رہے ہیں اور یو آئی وغیرہ یہ بھی شامل ہے اور ایک اس کے بعد ہے مگر یہاں پہ جو آج کے بعد کے حالات جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو خود کوئی تھوڑا سا راستہ دیا گیا ہے تو اگر اس طرح سے راستے دینے ہیں اور پھر اس پہ یا تو اپوزیشن کریں یا اپوزیشن نہ کریں جو بھی ہے مجھے پھر کوئی دعال میں کالا مگرانے لگے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپوزیشن کے سینتیس ممبران غائب تھے اس پر ہے تشویش آپ کو ان دونوں جماعتوں سے آپ نے پوچھا ہے کوئی اس بارے میں جی بالکل بالکل تشویش ہے مولانا چترال میں ہے مولانا واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ اتنا اہم اجلاس تھا اتنا اہم معاملہ تھا اور اس اہم معاملے میں جو نا وہ اچانک اتنے لوگوں کا غیر حاضر ہونا کورنمنٹ سائٹ سے بھی کافی لوگ غیر حاضر تھے مگر اس طرف سے بھی اس طرف سے اس سے دگنے غیر حاضر تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایسی بات موجود تھی جس میں ان کو غیر حاضر ہونے کے لیے یا تو پرمٹ کیا گیا یا پھر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو یہ سادھی اب ان کو ایکسپینٹنے دینی ہوگی یہ سردار صادق صاحب کی جو سابق سپیکر ہے ان کی تھوڑی سی بات میں نے سنی ہے مگر وہ ایکسپینٹنے مجھے کافی نہیں لگ رہی ہے ساری افتقار صاحب آج سلام آباد ہائی کورٹ کوئی بڑا اہم فیصلہ آیا وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میاں نواز فریف کی واپسی کے لیے برطانوی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا جائے چونکہ ان کے ناقابل زمارت وارن گریفتاری پہلے ہی جاری ہو چکے تھے اب میاں صاحب کے لیے آگے آنے والے وقت میں مشکلات بڑھتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں واپسی ان کی ممکن ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی آپ کی رائے اس پر میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا عدالتی معاملات ہیں عدالت کو نیوڑنے چاہیے وہیں پر عدالتوں میں بیس چل رہی ہے عدالتی فیصلہ کریں ایک بات میں جو کہنی بھول گیا کہ اس اے پی سی میں مریم شامل نہیں ہو رہی اچھا یہ آپ کی خبر عدالت میں ہے ہم تو عدالتوں کو بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہم افواریہ پاکستان کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم صاحبی جو ہیں ہم پارلیمنٹ کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم میز کی نیچے گھوسے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اور جو کچھ بھی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے سب ہمیں ہی پتا ہوتی ہے اور پھر ہم ہی یہ استعمال کرتے ہیں گفتگو کو کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ان میں سے نہیں ہوں میں اتنا بخبر انسانوں میں سے نہیں ہوں میں آپ کو بڑا سافت کر رہا ہوں میں جو کہاں آپ کی طرح کا جنرلسٹ ہوں ورکنگ جنرلسٹ میں نے مزدوری کر کے یہاں پہنچا تھا اتنی سالوں کے بعد میرے پار اتنی اطلاعات نہیں ہوتی کہ خوش کیا کر رہی ہے ایم آئی کیا سوچ رہی ہے آئے ایسا ہی کا کون سا آدمی کس کو ملا آئی بھی والوں نے ریپورٹ جو پیش کی اس نے سی سی پیو کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا میں نے تو وہ ریپورٹ بھی نہیں پڑھ سکا جو سی سی پیو کے بارے میں آئی بھی کی ہے تو اسی نیو انفرمیشن میں نہیں رکھتا میں مزد کاؤں میں چلیلے کامران صاحب سے پھر اس پر ان کے رائے لیتے ہیں چونکہ قانونی ماہر بھی ہوئے ہیں کامران صاحب اب کانونی پوئنٹ آفیو سے اگر آپ بات کریں اگلی سماعت سے پہلے برطانوی ہائی کمیشن سے وفاقی حکومت رابطہ بھی کر لے تو میاں صاحب کا واپس آنا تو ممکن نہیں دکھائی دے رہا کیا صورتیال بنتی دکھائی دے رہیے اس پر آپ لیگل پوئنٹ آفیو اپنا دیجئے نہیں دیکھیں اس میں اپنا میاں صاحب کا اس پیشی پہ آنا ممکن تو نہیں بند رہا مگر ان کو اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ ایک لمبے وقفے کے بعد آئے ہیں اور پھر ان کو جو نا اسی طرح سے واقور مل جائے یہ کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے جو نا ان کو اس معاملے میں سارے کامل پہلو پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے اور صرف یہ نہیں کہ خود غور کرنا چاہیے بلکہ جو ان کے لیگل ایکسپورٹ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اس میں بعض وقت جو پولٹیکل سائٹ پہ جو لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں یا بڑی پرسنالٹیز کے جو کیسز ہوتے ہیں اس وقت بعض کیسز جو ہے نا ان کا لیگل سائٹ جو ہے نا جو ان کا پولٹیکل سٹیچر ہوتا ہے اس کے نیچے آکے دب جاتا ہے اور وہ بجروع ہوتا ہے اگر وہ خود سے تو واپس نہیں آتے تو پھر یہ وفاقی حکومت عدالتی فیصلے کی روشنی میں اگر رابطہ کرتی ہے برطانوی ہائی کمیشن سے تو اس سارے پروسس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے قانونی طور پر اس بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں دیکھیں وہ جب وہ وہ اگر وہ برطانی حکومت فرض کر لیجئے کہ ان کے لیے ہر چیز جو نا اگر فیوریبل بھی ہے تو اگر وہ وہاں سے جو نا اگزیکٹیف سائٹ پر کوئی آڈر آ بھی جاتا ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گا وہاں کی کسی عدالت میں تو ان کے دور حکومت میں ان کا آنا شاید ممکن نہیں ہوگا اگر فرض کر لیجئے کوئی لیگل بیٹل شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ تو ان کے دور حکومت میں یا باقی ماندہ دور حکومت میں وہ ان کا آنا ممکن نہیں ہوگا اور یہ شاید گورن میں چاہتی نہیں ہے سینر تجزیہ کار بھی ہمارے صاحب موجود تھے ولید عمران خان سے بھی ہمارے پرساد پرگرام میں موجود تھے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ آخر میں کامران ملتظر صاحب نے یہ کہا کہ فوری طور پر قانونی دور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ہو سکے اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے